بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم ان کے لیے ایک خصوصی پروگرام جو ہے تو رکھتے ہیں ان کے تعریف کے لیے اور مومنین کی معلومات کے لیے تو آج ہماری بہت ہی خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ عالم باععمل جناب مولانا سلید حسین نظام نکوی صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ پاکستان سے تشریف گئے تھے یہاں مانچسٹر میں مختلف جگہوں پہ مجالیس کے پروگرام تھے اس سلسلے میں آپ نے یہاں پہ ماشاءاللہ بہترین انداز میں واضل نشید نشید جو ہے رکی آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک بہت ہی ماشاءاللہ بہت مزور علمی گھرانے سے ہے آپ کے خود کبرہ صاحب جو ہیں اس وقت پرنسپل ہیں جامعہ تول ہدا محمدیہ علی پر زرہ مزفرگر جو کہ پنجاب میں واقع ہے وہاں پہ پرنسپل ہیں مدرسے کے اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں وہاں پہ تعلق علم جو ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پاکستان میں آپ جب ہوتے ہیں تو واضل نصیت مجالیس کے ساتھ یہ جو مدرسے کی ذمہ داری ہے یہ بھی کافی اہم ہوتی ہے آپ کے واردِ گرامی مرہوم علامہ سید حافظ محمد حسنین نکوی صاحب یہ بھی بہت ہماری ملت کے جید عالم دین تھے اور ان کی بھی بہت حجمات ہیں ملتِ تشیعوں کے لیے اور آپ کے دادا جو تھے وہ تمام ہمارے جو پاکستان کے غزور علماء ہیں ان کے استاد تھے اور آپ کا ذکر بھی یہی ہے استاد العلماء آیت اللہ سید محمد یار شاہ نجفی آلاللہ مقامہ آپ کے دادا حضور تھے اور ہمارے خاص طور پہ پاکستان میں پنجاب میں جو ہے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں ملتِ تشیعوں کے لیے اور اس وقت جتنے بھی ہمارے پاس آہ موجود ہیں بزرگ علماء ان سب نے آپ سے فیضہ اثر کیا ہے تو یہ مشاہر ایک بہت ہی آہ جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی تاریخ میں تشیعوں کی تاریخ میں ایک بہت ہی نمائیہ ان کا آہ مقام بھی ہے اور مومنین کی تربیت میں بھی ایک نمائیہ حصہ جو ہے وہ آپ کے آہ دادا حضور کا ہے اور ابھی تک لوگ آہ مجالس میں بھی ان کے ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ قبلہ صاحب نے یہ فرمایا تھا آیت اللہ صاحب نے تو میں آہ اب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ جو مجھے معلومات تھی اس حوالے سے میں نے تعریف کرا دیا تو مزید آہ قبلہ صاحب خود جو ہے اپنا خاندانی تعریف جو ہے وہ پیش فرمائی جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیق الہی ہے خداوند مطال کی جب خاص انعیت کسی پہ ہو تو خدا توفیق انعیت فرماتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لئے تو ذاتِ گرامی کا احسان ہے کہ جس نے یہ موقع انعیت فرمایا ہمارے خانوادے کو اور خصوصا ہمارے دادہ بزرگوار استاذ علماء آیت اللہ سید محمد یار شاہ نجفی کہ جنہوں نے ان ایام میں جب وسائل نہیں بلکہ مسائل ہی مسائل تھے علوم آل محمد حاصل کیے تحصیل علم کے بعد قبلہ موفق ہوئے اور یہ پہلی شخصیت ہے کہ جو نجف اشرف سے سفر علمی کے بعد اور تحصیل علم کے بعد پاکستان واپس آ کر باقاعدہ حوضوی طرز تدریس اور فقہ و اصول کے دروس کو مدارس میں رواج عام بخشا اس کی بنیاد رکھی ماشاء اللہ بہرحال لوگوں کا کمال تب ہی کمال ہو سکتا ہے جب ذات پروردگار کی توفیق شامل حال ہو تو جیسا کہ حضور سرور انبیاء کی صیرت ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے و انظر اشیرت اقل اقربین کہ اے میرے حبیب سب سے پہلے اس پیغام الہی کو اپنے خاندان میں پہنچاؤ سبحانہ ان کے لئے نظیر بنو قبلہ نے بھی اپنے خاندان میں علوم آل محمد کی جو ترویج ہے ابلاغ ہے وہ سب سے پہلے شروع کیا تو اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ کم و بیش ستر کے قریب افراد ہیں جو علوم آل محمد سے متعلق ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں یا تحصیل علوم آل محمد میں مشغول ہیں یہ تو تھی خدمت قبلہ کے اپنے خاندان میں پھر اپنے گھر میں دیکھا جائے تو استاذ العلماء قبلہ محمد یارشاہ صاحب نے ان کے چار فرزند خدا نے ان کو انعیت فرمائے اور دو بیٹیاں تو قبلہ کے چاروں بیٹے حافظ قرآن اور دونوں بیٹیاں حفظ قرآن الحمدللہ قبلہ تقریبا انیس سو انتالیس میں واپس تشریف لائے انتالیس کے آخر میں نجف سے آتے ہی اپنے استاذ بزرگوار حضرت علامہ سید محمد باکر نقوی علی اللہ مقامہو کی دعوت پہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو علامہ محمد باکر مرہوم نے اس وقت کے جو طلبہ ان سے کچھ حد تک پڑھ کے چلے گئے تھے چونکہ علامہ محمد باکر جو ہے ان کی بینائی جا چکی تھی تو انہوں نے خط لکھا اپنے شاگردوں کو جن میں علامہ حسین بخش نجفی جاڑا مرہوم علامہ اخترباس نجفی یہ وہ حضرات ہیں جن کو قبلہ نے واپس بلایا کہ ہمارے پاس نجف اشرف سے پڑھ کے ایک شخصیت اللہ محمد یا عرشہ صاحب تشریف لائے ہیں آپ حضرات واپس آئیں اور فقہ و اصول کے دروس شروع کیے جا چکے ہیں یہ کبلہ کہاں پہ ہے یہ خانے وال میں چک اٹھتیس ہے ظلہ خانے وال میں وہاں قبلہ نے شروع کیا پھر اس کے بعد قبلہ محمد باکر صاحب کے کہنے پہ قبلہ صاحب ایک اور جگہ مظفرگڑ کے قریب وہاں دو سال جا کے مدرسہ قیام مدرسہ قائم کیا دو سال وہاں خدمت کی پھر تقریباً بارہ سال سرگودہ میں پھر تقریباً تین سال خوشحاب میں تو سب سے پہلے تقریباً دس ایسے مدارے سے دینیاں ہیں جن کی تاسیس قبلہ نے فرمای ہے خود انہوں نے خود انہوں نے جو قبلہ کے ذریعے ان کی تاسیس ہوئی تو بہرحال یہ کارِ خیر اور دینِ الہی کا جو ابلاغ تھا وہ کام خدا کی توفیق سے جاری اور ساری رہا پھر قبلہ کا اندازِ تبلیغ استاذ العلماء ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ وقف کی ہوئی تھی اپنی اس میں خصوصاً ذکرِ توحید سبحان اللہ ایک ایسا ذکر ہے جو کہ قبلہ کی ہر محفل جو ہے وہ مزین تھی اس سے آراستہ و پیراستہ تھی اسی طرح مسائبِ جنابِ سیدہ فاطمت زہرہ سلام علیہ یہ بھی قبلہ کی ہر محفل کا حصہ تھا سبحان تو لوگوں کو مواحد بنایا ممکن ہے انسان عالم بن جائے مدرس بن جائے لیکن وہ جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب جہاں دین کے لیے علی ابن عبی طالب کے اور نمائع اور ممتاز کام ہیں ان میں سے جو ممتاز ترین کام ہے علی ابن عبی طالب انسان سازد ہے سبحان خود سازی ہاں یہ جو خود سازی ہے یا انسان سازی ہے کسی کو انسان بنانا در حقیقت یہ بہت بڑا کام ہے اور علوی کام اسے کہتے ہیں سبحان تو قبلہ استاذ علماء کو ہم نے دیکھا ہے جہاں تک ہم نے درک کیا یا ان کے جو بزرگ شاگرد ہیں وہ اکثر تذکرہ کرتے ہیں آیت اللہ حفر ریعہ حسین نجفی صاحب ہو گئے ابھی جو موجود ہیں یا آیت اللہ شیخ نجفی ہو گئے یا آیت اللہ باقی علم اختر عباس صاحب یہ حضرات تو یہ بزرگ شاگرد ہیں ان کے تو یہ حضرات ذکر کرتے ہیں کہ قبلہ انسان سازی جو ہے یہ ان کا ایک امتیاز تھا بلا خوف بغیر کسی دھرکے ہر شخص کے سامنے قلمہ حق بیان کرنا اور کوشش کرنا کہ حجت تمام کی جائے اور کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک دین پہنچا رہی ہے تو بہرحال ان کا انداز اپنا تھا منفرد یہ سب لیکن وہ جو ہے مرکزی جملہ ہمارا یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق تھی ہم اس کے شکر گزار ہیں اگرچہ خداوند مطال کا شکر انسان کہاں حق ادا کر سکتا ہے کہ شکرانہ بجال آئے اس کی توفیق ہے اور انہی بزرگوں کے مسیر پہ پابند رہنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم جیسے طلبہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ تبلیغ جس حد تک ممکن ہو وہ کی جا سکے لیکن در حقیقت یہ ہے کہ تمام کمالات کا مرکز ذات خداوند مطال ہے تو لہٰذا جس طرح ہمارے آئیمہ نے خدا منوایا خدا بتایا اور موہدیت ہمیں سکھائی خدا کرے کہ ہم بھی علی ابن عبی طالب اور سید سجاد علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے موہد بن سکیں اور لوگوں تک معرفت خدا پہنچانے کی کوشش کر سکیں تو یہ ایام چونکہ نموسادف ہیں ایام حسینی نے کہا جاتا ہے تو سید الشہداء کا درس کربلا کا درس کیا ہے کہ سرکار نے خود فرمایا جب مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو آج دنیا کہتی ہے شہزادوں کی جنگ تھی کوئی کہتا ہے کسی وجہ سے حسین چلے تو حسین ابن علی خود کربلا سے مدینہ سے جب چلے ہیں تو خود بتا کے آئے کہ میرا مقصد کیا ہے انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما میں حسین فساد جھگڑا جاہو حشم جاہو جلال یا بخت اور تخت کے لئے نہیں بلکہ کس لئے جا رہا ہوں لطلب 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 الاصلاح فی امت جدی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے اریدو انامر بالمعروف وانہا ان المنکر میں نیکی کا حکم دینے جا رہا ہوں اور برائی سے روکنے جا رہا ہوں سبحان تو یہ مقصد حسین تھا تو اب اس میں یہ ہے کہ لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ کیا تھا بیعت کر لیتے حسین ابن علی تو نقصان سے بچ جاتے دیکھیں بیعت کر لیتے تو آج بشریت کو ایک جواز مل جاتا لوگ مسلحتیں جو اب ڈھونڈتے ہیں تو اس مسلحت کو ایک جواز بنا لیتے کہ دیکھیں کہ جب ایک بد کردار شخص کی بیعت حسین ابن علی کر سکتے ہیں تو مشکل وقت میں ہم بھی بیعت کر لیتے ہیں عرضی طور پہ تو کیا ہو جائے نہیں حسین ابن علی نے بھائی قتل ہو گئے بچے جوان یار و انصار پورا کمبا کٹ گیا مگر حسین ایک انچ اپنے محقف سے پیشے نہیں ہٹے تو حسین یہ درس ہی یہی ہے خدا وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالْسَمْرَا اب یہ جو امتحان اللہ لیتا ہے انسانوں سے دنیا میں کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے امتحان دیا ہوں ممکن ہے ہم پہ بھی مسائب و آلام آئے ہوں لیکن ہو سکتا ہے یہ جو پانچ چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں تو ان میں خوف ہے جو ہے نقص ہے اموال میں انفس میں سمرات میں یہ جو ہیں یہ نقصانات ہیں یا یہ جو مسائب و آلام ہیں ہو سکتا ہے کسی شخص پہ ایک مسئبت آئی ہو پھر دس سال بعد دوسری مسئبت آئے پانچ سال بعد آئے بیس سال بعد آئے لیکن واحد شخصیت حسین ابن علی ہے دوسروں پہ پارشلی یعنی اس کے حصے مسائب کے آئے یہاں ایک ہی وقت انبیاء نے جو مسائب و آلام یا امتحان دیئے تو انہوں نے مختلف حصوں میں لیکن حسین ابن علی واحد وہ شخصیت ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بیق وقت یہ تمام مسائب آئے اور حسین پھر بھی اپنے موقف سے نہیں آئے تو اس سے بڑھ کے حسینیت اور ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں جہاں جہاں اچھائی ہے جہاں جہاں نیکی ہے بارہ میں اس کا تذکرہ اس جملے کا کرتا رہتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حسینیت ہم کہاں سے دیکھیں کیسے اس کو پہچانیں کیسے ڈھونڈیں کیسے سمجھیں تو ہم کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی یا بڑا کوئی محقق ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں جہاں جہاں آپ کو نیکی اور اچھائی ملے آپ سمجھ لیں یہی حسینیت ہے اور یزیدیت کو بھی سمجھنے کے لیے کسی بڑی تحقیق یا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں جہاں دیکھیں برائی اور بدکاری ہے اسی کو یزیدیت کہتے ہیں تو بہرحال خدا ہندے متعل ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں حسینی بنے پھر حسینیت جو ہے حسینیت بھی ہمیں توحید کی طرف وحدانیت کی طرف دعوت دیتی ہے کہ جب حسین بن علی سارا کمبہ شہید ہو چکا ہے سب کچھ لٹ چکا ہے تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ترکت الخلق ترن فی ہواک کہ میرے اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تیری رضا کی خاطر تو رضا پروردگار رضا الہی مرضات الرحمن سب خان کا حصول اور خدا کو راضی کرنا اس کی حقیقی مثال اگر دنیا میں ہے تو کربلا سب خان تو لہذا کربلا غیرق شجاعت بازمیر ہونا اور صحیح معنی میں موہد ہونا سب خان تو لہذا جیسا کہ خمینی جلیل القدر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا عظیم جملہ ہے انہوں نے فرمایا ہر چیزی کے داریم از حسین داری سب خان آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حسین اور کربلا سے ہم نے لیا ہے سب خان تو انقلاب بھی اگر انسانیت کو انقلاب ضروری نہیں ہے جنگ و جدل کا نام ہے انسان اپنے نفس کے اندر اپنے اندر جو انقلاب لاسکتا ہے وہ بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے سب خان تو شعور کی جو بیداری ہے سطح فکری انسان کی جو ہے اس کی تعمیر کرتی ہے کربلا سب خان کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کہ کچھ جہر قسم کے جو افراد ہیں پیشاوار وہ ہمارے ممبروں پہ وہ آ جاتے ہیں اور وہاں آ کے وہ ہمارا جو توحید کا بنیادی جو نظریہ ہے اس کو بھی وہ چوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی آئمہ معصومین کے جو صحیح فرامین ہیں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ سعید و شہداء فرماتے ہیں کہ میں خرچ ہو گیا امت کی اصلاح کے لیے تو اس کی بجائے وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے آپ کچھ فرمائیں گے دیکھیں محترم گزارش یہ ہے کہ حسینیت اور کربلا تو روحانیت کا نام ہے اگر تو ہم روحانیت کے دائرے میں رہیں پھر تو ہم صحیح معنی میں جو حسینیت کی روح ہے جو مقصد ہے اس کو سمجھیں گے جب مادیت آ جائے ذات کا ارتکاہ آ جائے شہرت کی بھوک ہو تو کسی نے کیا خوب کا بِنَاِ لَاِلَا اَسْتِ حُسَین لَاِلَا کا مطلب کیا ہے بِنَاِ لَاِلَا اِلَّا اِلَّا لَا نہیں کہا حسین اللہ کی بنیاد نہیں حسین کس کی بنیاد ہے بِنَاِ لَا اِلَا لَا اِلَا کیا ہے کہ آپ اللہ کو ماننے سے پہلے لَا اِلَا کوئی معبود نہیں وہ جو پہلے نفی ہے جھوٹے خداوں کی اس کا نام حسینیت ہے یعنی دنیا میں کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے جب آپ پہلے تذکیع نفس کرتے ہیں گویا مادیت شرک کوفر اس میں جتنی اس طرح کے نجاستیں ہیں ان کو ہٹانا پھر جا کے خدا کو پانا یہ ہے حسینیت تو عام لوگ تو یہ مادیت کے سارے دسے ہوئے لوگ ہیں یا مادیت کی فضاؤں میں رہنے والے جو اس طرح کی جاہلانہ بات کر کے ہمیں دیکھیں آپ لوگ عام طور پر زنتے ہیں ایک معاورہ بنا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اصولوں پہ سعودہ نہیں ہے بھئی آپ اپنے دنیاوی گھڑے ہوئے اصولوں پہ سعودہ نہیں کرتے تو پھر کس طرح آپ کو ضمیر اجازت دیتا ہے کہ آپ اصول دین پہ سعودہ کر لیں ایک آپ کے بنے ہوئے اصول ہیں کچھ دین کے بنے ہوئے اصول ہیں اسلام کے جو خدا نے بنائے مصطفیٰ نے بتائے اور ہمارے ائمہ نے بچائے بنانے والا اللہ ہے خوبصورت جملہ ہے یہ جملہ بھی امانت ہے ہمارے دادا بزرگوار استاد علماء آیت اللہ محمد یارشان نجیفی قبلہ کا فرماتے تھے جب انت دین اند اللہ الاسلام اس آیت کی تلاوت فرماتے تو فرماتے دین کے بنانے والا اللہ پہنچانے والا پہنچانے والا رسول اللہ اور قیامت تک اس دین کی حفاظت کرنے والے کون علی اور علی کے گیارہ بیٹے حجج اللہ سبحان تو لہذا دین اللہ نے بنایا ہم اپنے بنائے ہوئے ناکس اصولوں کی پاسداری کے لیے تو آخری حد تک چلے جاتے ہیں لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی کے وضع کردہ اور ہمارے طرف بھیجے گئے اصولوں پہ سودا بڑی جلدی کر لیتے ہیں تو لہذا اصولوں پہ جب سودا کرنے لگے انسان تو پھر یہی حالت ہوتی ہے جو ہماری ہے دیکھیں توحید ایک ایسا عقیدہ ہے آپ بحث کر سکتے ہیں امامت میں آپ خلافت میں بحث کر سکتے ہیں فلان خلیفہ ہے یا فلان نہیں تو ایک مطلب علمی بحث اس میں ہو سکتی ہے امامت میں ہو سکتی ہے نبوت میں ہو سکتی ہے کس نبی کا درجہ زیادہ کس کا کم تو یہ تو آپ بحث کر سکتے ہیں توحید میں آپ بحث نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا کتنی طاقت رکھتا ہے کتنی نہیں رکھتا ممکن ہے آپ امام کے علم پہ بحث کریں آپ نبی کے علم پہ بحث کریں پھر آپ کو کوئی نتیجہ ملے اگرچہ وہ بھی ہماری جو میں کہہ رہا ہوں بحث کریں وہ ایک الگ بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم امام کے یا نبی کے علم کو تول سکتے ہیں لیکن کم از کم جب نبی اور امام کے علم پہ بات کریں گے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے کم ہے خدا کا دیا ہوا علم ہے تو لہٰذا اس پہ بحث ہو سکتی ہے گفتو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کسی کمال پہ بحث کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں خدا کا علم کتنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا جو ہے نبو طاقت اتنی ہے جب وہاں حد بندی ہی نہیں ہے ہمارے ذہنوں کی رسائی ہی نہیں ہے علی ابن عبی طالب جب کہہ جائے نحج البلاغہ میں کہ کوئی بھی بلند پرواز قوت فکری رکھنے والا اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا سبحان وہ مولا فرماتے ہیں لا يبلغ مدہتہ القائلون کو جتنا بڑا قوت گویائی رکھتا ہو کتنی تعریف کی علی ابن عبی طالب نے پورا نحج البلاغہ تعریف توحید ہے پیغمبر آزم نے کتنی تعریف کی ساری توحید کی خداوند مطالقی تعریف کی عائمہ نے آدم سے لے کر سرکار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پھر علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک پھر ہمارے جو علماء گزرے جو صلاحہ گزرے جو اولیاء گزرے سب نے تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر بھی علی ابن عبی طالب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا سبحان اللہ مطلب محصوم جب کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کی بحث سے آپ کی سوچ سے بلند ہے اس کو مانو اور ایسا مانو کہ اس جیسا پھر کسی کو نہ مانو سبحان اللہ اور وہ خالق ہے ہر چیز سبحان اللہ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی ابن عبی طالب کو پیغمبر نے کہا یا علی آپ کا گوشت میرا گوشت آپ کا خون میرا خون کہا آپ کہہ سکتے ہیں حسن حسین جیسے حسین حسن جیسے تو آئمہ کی مثالیں دے سکتے ہیں انبیاء کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ مثال دے سکتے ہیں اللہ کی مثال آپ نہیں دے سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں چاہے دنیا جو کہتی رہے لیکن جو ہماری تعلیمات ہیں قرآن مجید سے آئمہ کے فرامین سے مذہب شیعہ مذہب شیعہ خیر البریہ میں خدا واحد و یکتہ ہے ہر صفت میں ہر کمال میں اور ہر اپنے فعل میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں فلان جو ہے فلان چیز میں اللہ جیسا یا اللہ فلان چیز میں مخلوق جیسا اس کی کوئی گنجائش مذہب تشیعہ میں نہیں سبحان کیونکہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بانی ہیں مجالس ہیں یا اداروں کے جو انتظامیہ ہوتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کسی کو دعوت دیں تو اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ بنیادی تعلیم اس نے حاصل کی ہے دین کی کیا اس کی جو اقاعد ہیں اس کی جو دین کے متعلق جو معلومات ہیں کیا وہ کچھ مکمل ہیں یا نہیں ہیں پھر دعوت دینی چاہیے دیکھیں جی دیکھنا تو چاہیے لیکن یہ تو ہماری کسمتی کہیں کم سعادتی کہیں یا کم بختی کہیں اب کیسے دیکھیں دیکھیں تو وہ جسے خود کچھ سوج بوجھ ہو جب خود ہی کچھ نہیں جانتا تو پھر وہ کیا دیکھے گا مجالس یا یہ اذکار ان کا انعقاد کیوں ہوتا ہے حصول سواب کے لیے کسی کے والد یا بزرگ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے مجلس کا انتظام کیا سواب کے لیے تاکہ اس حال سواب اپنے بزرگوں تک پہنچے تو گزارش یہ ہے کہ سواب تو خلوص پہ ہوتا ہے جو چیز ذات کے ارتقاء کے لیے ہو نمود و نمائش کے لیے ہو اس پہ سواب کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں ہم بلالیں کسی کو بھی وہ کچھ بھی پڑھ لے کسی طرح کی بھی وہ بات کر لے اپنی مرضی کا جو اس کو بولنا ہے وہ بول کے چلا جائے اور ہم کہیں اللہ سواب دے گا نہیں اس طرح سواب نہیں ہوتا مجالی سواب کے لیے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بندہ ممبر پہ آ رہا ہے وہ اہلیت رکھتا ہے جو کہ مربی ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہیں تبلیغ اسی کا نام ہے ممبر اسی لیے اب تعلیم اور تربیت کے لیے آپ اس شخص کلا رہے ہیں معلم وہ بن رہا ہے جس کی اپنی تعلیم نہیں اور تربیت آپ کی کرنے وہ آ رہا ہے جس کی اپنی تربیت نہیں تو تربیت سے آری تعلیم سے خالی آپ کا مربی اور معلم کیسے ہوگا لہذا جب وہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسی وجہ سے لوگ جادہ مستقیم سے منحرف ہو رہے ہیں دیکھیں خطبہ ہوں زاکرین ہوں وائزین ہوں سب کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے سب سے پہلے خود شناسی ایک خود سازی ہے ایک خود شناسی ہے اسی لیے تو کہا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا اس کا مطلب کیا ہے منعرف نفس فقد عرف رب اپنے آپ کو پہچان مطلب یہ ہے کہ پہلی اور پھر ایک مقام پہ فرمایا رحم اللہ منعرف نفس منعرف قدر خدا اس پہ رحم کرے جو بندہ اپنی اوقات پہچان لے اپنا وزن پیمانہ اس کو پتہ ہو کہ میری حیثیت کیا ہے کیوں کہا اس لیے کہ جب انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے تو وہ تجاوز نہیں کرتا وہ حفظ مراتب کا خیال رکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میری حیثیت اتنی ہے اس سے بڑھ کے جب میں بولوں گا تو وہ بات میرے دائرہ میرے جو بسات کی وسعتیں ہیں اس میں نہیں آتی تو وہ تجاوز کناروں کے درمیان پانی چل رہا ہے اب اس میں اگر چلتا ہے گا تو وہ بہاؤ ہوگا اس کا اپنی سمت میں لیکن اگر وہ کناروں سے تجاوز کرنے لگ جائے کناروں اچھلنے لگے تو پھر وہ بہاؤ نہیں ہوگا بلکہ وہ بربادی ہوگی تو لہذا ہم لوگ بھی جب ممبر پہ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جن کو نہ بہاؤ کو پتا ہے نہ حدود کا پتا ہے نہ قدروں کو پہچانتے ہیں نہ ہی ان کو حفظ مراتب کا پتا ہے خود شناسی سب سے پہلے کریں اپنی جو اپنی حیثیت ہے اس سے بڑھ کے خطیب ہے اس کا کام ہے خطابت کرے اچھی خطابت کرے مجلس پڑے اس کا اپنا مقام ہے ذاکر ذکر کرے اس کا اپنا مقام ہے لیکن اپنی حدود میں رہ گی جب وہ تجاوز کر کے خطیب فتوے دینے لگ جائے اور مفتی جو ہے وہ ذاکر بننے لگ جائے تو پھر یہ جب خلط ملت ہو جائے گی سب تو حدود پامال ہوگی ادھر سے حدود پامال ہوئیں تو تجاوز جب تجاوز شروع ہوگا تو پھر بربادی ہے پھر اس سے فائدہ ملنے والا نہیں کیونکہ جیسے کہ بزرگ علماء استاد علماء نے پچاس سال پہلے اس چیز کو دھرک کیا کہ یہاں پہ مدرسوں کا جار ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے جو پر کے نکلیں گے جو تار برم وہ ممبروں سے صحیح پیغام جو ہے سجد شہدہ کا وہ پہنچا سکیں گے تو آپ دیکھیں کہ پچاس سال پہلے ان کی جو ایک سوچ اور ان کی جو محنت تھی آج ما شاء اللہ سینکروں کے حساب سے ہمارے مدرسے جو ہیں پاکستان میں وہ موجود ہیں اور وہاں سے ماشاء بہترین اس وقت ہمارے پاس علماء آپ کی شکر میں بھی اور اس کے راوہ بھی موجود ہیں تو یہ ان کی سوچ اور ان کی اس وقت محنت آج ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے تو اس وقت کتنی تعداد مدارس کی ہے جو کہ آپ کے خاندان کے اثر جو ہیں وہ چلتے ہیں قبلہ وقعبہ کے خاندان میں دوسری جو عظیم شخصیت جنہوں نے مدارس کا جال بچھایا اور اپنے ذات میں ایک انجمن رکھنے والی شخصیت وہ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین سبحان اعلاللہ مقام شریف سبحان جہاں وہ بہت مقدس شخصیت جنہوں نے تقریباً کوئی چھتیس کے قریب مدارس ہیں سبحان جنہوں کو مدارس محسن ملت کہا جاتا ہے تو ان میں سے کافی تعداد جو ہے اس کی تعصیص انہوں نے فرمائی خود یہاں آپ کے مانچسٹر میں جانت المنتظر اس کی ایک مثال ہے اسی طرح امریکہ میں پاکستان میں اور ان کی خواہشتی کہ ہر پچاس میل پہ ہمارا ایک مدرسہ ہونا چاہیے اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر تفسیر نمونہ ان کا ایک شہکار ہے اس کا ترجمہ فرمایا اور بھی کافی کتب ہیں ان کی تو ان کے معاف کیجئے گا اور تو ان کے کافی جو اس طرح کی خدمات ہیں محسن ملت کی شیعہ ہیں علامہ صفدر حسین صاحب کی وفات کے بعد ان کی جگہ پہ جو نمیندگی جنہوں نے فرمائی اس وقت میرے خیر میں کہا جا سکتا ہے برسغی کی درسی لحال سے سب سے بھاری علمی شخصیت حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی مدد ذل العالی وہ ان تمام مدارس کی سرپرستی فرمائے ہیں تقریبا چار سو سے بڑھ کے تقریبا سوہ چار سو کے قریب مدارس دینی آئیں جو اس کے وفاق مدارس کے سہب ہیں تو ان سب کی سربراہی وہ آیت اللہ حفظ ریاض حسین نجفی صاحب فرمار رہے ہیں حوض علمی جانوی المنصر کے پرنسپل ہیں سینکڑ ان کے شاگرن ہیں ان کا امتیاز یہ ہے آیت اللہ حفظ ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ کا درس اجتحاد کی بنیاد جو تقریبا ابھی بیس سال ہونے کو ہیں درس فقہ اصول انہوں نے شروع کیا جسے درس خارج کہا جاتا ہے آخر جو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ علم کا لیکن بہرحال وہ درس فقہ اجتحاد قبلہ صاحب وہ پڑھا رہے ہیں اور یقیناً وہ خود درجہ اجتحاد پہ فائز ہیں چونکہ یہ درس پڑھانا بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ خود انسان اجتحاد پہ پہنچا ہوا ہوگا تو لوگوں کو درس اجتحاد دے تو قبلہ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں یہ چار ساڑھے چار سو پھر اسی سلسلے میں آیت اللہ حافظ ریاض نجفی صاحب کے بھائی جو جمہوری اسلامی میں ہاں وہاں ہیران میں وہ درجہ آخری درجہ کے جو قاضی اور جج ہیں اس عہدے پہ فائز رہے ہیں تو ابھی کافی عرصہ ہو گیا دس بارہ سال سے قریبا چودہ سال سے پاکستان وہ تشریف لائے تو جامیت المنتظر کا محتمم وہ خدمت انجام دے رہے ہیں اب وہ مدارس کی سرپرستی کر رہے ہیں انہوں نے خود بھی کافی مدرس علامہ ہمارے عقیدی کی بنیاد ہیں مدارس بلکل مدارس جو ہیں اصل میں تو پشتیبان ہیں مدارس ہی ہیں کہ جو ہمارے مراکز ہیں جہاں سے ہمارے مذہب کی جو صحیح معنی میں جو نشر ہے لوگوں تک پہنچنا ہے تو مدارس الحمدلللہ آج مدارس کی ایک بہار ہے اللہ تبارک وطالہ توفیق دے انشاءاللہ مزید اس میں وسعت ہونی چاہیے تو یہ جو بزرگوار ہیں حافظ صاحب ہو گئے یا قبلہ قاضی نیاز صاحب یہ دونوں بھتیجے بھی ہیں استاذ علماء کے دادا جی کے اور داماق بھی ہیں تو یہ دونوں بزرگوار پھر قاضی نیاز صاحب قبلہ نے یہ کہ باقی جو مذاہب ہیں دوسرے جو مذاہب ہیں مسلمانوں کے ان کے ساتھ رابطہ تقریب المذاہب کا ایک انوان سامنے رکھ کے اس لحاظ سے انہوں نے کام کیا انہوں حضرات کے ساتھ ملنا عام چکے دیکھیں تشیع جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کا صحیح معنی میں اگر کوئی ہے اگر ہم مذہب نہیں ہے تو کم از کم اس لحاظ سے آپ دوسرے سے پیار کریں کہ وہ مخلوق خدا ہونے میں آپ کا بھائی ہے اور یہی پیغام امام حسین علیہ السلام کی جو ہم تذکرہ کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام فقط شیعہ کے محسن نہیں ہے بلکہ ہر بازمیر شخص کے محسن تو حسینیت کا تعلق ضمیر کے ساتھ ہے غیرت کے ساتھ ہے اور جو لوگ یزیدیت کی آج وقالت میں لگے ہوئے ہیں تو پھر ان کے ضمیر کا خدا حافظ ہے کیونکہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے یعید کا بد کردار ہونا تو بہرحال یہ سب علماء کرام اور سب ہی جو حق کے راستے کے راہی ہیں ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں چاہے وہ ممبر پہ ہو یا محراب میں ہو اور جو بھی شخص انحراف کا باعث بنتا ہے لوگوں کو منحرف کرتا ہے چاہے وہ ممبر سے ہو چاہے محراب سے ہو چاہے کسی مسند سے ہو ظاہرا وہ کسی مسند علمی پہ بیٹھا ہو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ بول رہا ہے وہ دعوت حق ہے تو وہ بندہ مشغول حق ہے اگر وہ انحراف حق ہے تو پھر ہم اسے مشغول حق سمجھ انہیں سے کاثر ہے مجھے کچھ حرصہ موقع میرا جناب کبرا صفدر حسین نچفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا بزرگ تھے بہت ہمیشہ ان کی ہمارے ساتھ تعاون بھی رہا ہے سار پرستی بھی رہی ہے کیونکہ آپ جب جاتے تھے مدارس کے سلسلے میں تو عموماً بسوں پہ سفر کرتے تھے اس وقت تو کسی مومن نے کچھ رقم ان کو پیش کی کہ آپ گھاری جو ہے کیونکہ آپ نے آنا جانا ہوتا ہے سفر بھی کافی کرنا ہوتا ہے ٹائم بھی بچے گا تو اس نے پیش کی تو انکار تو نہیں کیا لیکن کچھ دیر بعد کسی نے پوچھا یا اسی آدمی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مدرسے کو زیادہ ضرورت تھی اس کی تو میں نے وہ رقم جو ہے اس کام میں میں سمجھتا ہوں آپ کی اجازت ہو تو ایک شامل کیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی جتنی بھی شجاہت حمد جورت اور سارا کچھ تھا وہ اسلام کی بدولت تھا جی تو یہ جو عزرت امیر معاویہ کو غلط ثابت کر کے اسلام کو جو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے سارا دیا جارہ تو کیوں اس طرح اس اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر حسینیت کہاں سے آئی اگر حسین کے جس دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کیا تو اگر اسی دین کے مخالف ہوگئی تو پھر تو حسین کہاں اور حسینیت کہاں ہم نے چھئے چھئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدرسے کو زیادہ ضرورت تھی میری گھاری سے تو جب تک اس طرح کے علماء میدان عمر میں نہیں آئیں گے کہ جو کہ تمام باقی چیزوں سے اس کو ترجیح دیں دینی خدمت کو تو کیا آپ اس وقت پاکستان کی صورتحال سے مطمئن ہیں کہ ابھی جو ہمارا نظام اور سسٹم یا مزید اس میں بہتری کی ضرورت ہے دیکھیں جی علماء تو علماء ہیں جب ہمیں ایک عام مومن کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کے لیے حسن زن رکھیں تو پھر علماء کے لیے حسن زن چاہے کہ وہ لوگ پہلے استاذ علماء کے پاس آئے دادا جی قبلہ کے پاس قبلہ محمد یار شاہ صاحب کے پاس کہ یہ گاڑی ہم آپ کو دینے آئے تو انہوں نے کہا جی میں تو ضعیف ہوں ابھی سفر کے لیے جاتا نہیں آپ لے جائیں میرے بھتیج علماء صفدر حسین کو دے وہ ان کی مسروفیات بہت زیادہ ہیں وہ قبلہ کے پاس لے گئے تو قبلہ صفدر حسین نجفی صاحب نے فرمایا کہ لے لی ان سے قبول کر لیا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ مدرسہ کے لیے کوئی ضرورت تھی دینی ادارہ پر خرچ کر دی اب اگر وہ لے لیتے یا استعمال کرتے تو لوگ حدیعہ دینے آئی ہے کہ جو لے کے مدرسے پہ وہ بھی لگا دیتی تو اس کا اپنا مقام ہے انہوں نے ذاتی ضرورت کو ترجیح دی قومی ضرورت کو ترجیح دی ذاتی پہ تو یقیناً اس کا ایک مقام ہے بہرحال علماء جب انبیاء فضلنا بعض حمال بعض تو علماء میں بھی ہر کسی کوئی کام ایسے ہوں جو خدا کو پسند آ جائیں ہر اہل علم کا ہر صالح بندے کا اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے ہمارے لئے یہ ہے کہ ظاہراً ہم جس اہل علم کو دیکھتے ہیں عالم دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدمت انجام دے رہا ہے تو ہم اس نظام رکھتے ہیں کہ وہ یقیناً یقیناً وہ جو ہے اپنی خدمت دین میں ہماتاً گوش اور اپنی تمام جو صلاحیت ہیں وہ بروع کار لا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم محدود ہوتا ہے تو آپ اپنا کوئی پیغام ہدایت ٹی وی کے مطلب کچھ فرمانا چاہیں گے ہاں جی ماشاءاللہ جی بہت ہی اچھی آپ کی یہ کاوش ہے حجد اسلام ورنہ ڈاکٹر علام اسین عدیل صاحب اور باقی جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے سب کافی محنت کر کے آپ جو مذہب محمد وعال محمد اور اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں خدا وند مطال آپ کی توفیقات میں اضافہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے دام درہ میں قدم سوخن تو ضروری ہے اور آپ لوگوں کو بھی آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے چونکہ آپ لوگوں کو اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں مذہب کی تصویر تو لہذا آپ کے پروگرام بھی اس نویت کے ہونے چاہیے کہ صحیح معنی میں مذہب کی تصویر لوگوں تک پہنچے تو اسی طرح باقی علماء جنہوں نے ہمارے ملک میں خدمت کی حضرت علامہ استاد علماء علامہ 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 حسین بخش جاڑا علامہ اخترب بخش نجفی اسی طرح باقی علماء بزرگان جو دنیا سے چلے گئے خدا ان کے درجات متعالی فرمائے جو موجود ہیں خدا ان کے زندگیہ محفوظ فرمائے خصوصا ہمارے قائد محترم اور قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی اسی طرح تشیع عزاداران حسین سب کے لئے ہم دعا گو ہیں خدا اند متعال سب کی خیر فرمائے اور ہم سب کو موفق و معید رکھے کہ اس کے دین کی خدمت میں مسروف عمل رہیں اور کبھی ہم آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اس سال ہمیں اپنے یہ بکشا ہے کے تشریف رہے ہیں یہاں پہ یوکے میں تو آئندہ بھی آپ یو ہے یوکے کو ترجیر دیں کیونکہ یہاں پہ بھی آپ جیسے عارم بعمل علماء کی بہت ضرورت ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں جناب حجرت السلام مسلمین جناب سید حسین حضار نکوی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال رہا اور تشریف لائے اور ہم نے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا آئندہ پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ